بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بارک وسلم ناظرین آج کا ہمارا بلاگ استری کی تار کا تبدیل کیسے کی جاتی ہے یہ کرنا ہے یہ استری تقریباً پچیس سال پہلے لی تھی کافی بھاری استری ہیں اس وقت شاید یہ چار سو کی پتہ نہیں کتنے کی ملی تھی دین سو کی ملی تھی اتنے عرصے سے چل رہی ہے ایک دو بار اس کی تار چینج کی ہے اب اس کی کیبل شاٹ ہو گئی ہے ٹیپ بھی لگائی تھی لیکن پھر بھی یہ دو تین جگہوں پر شاٹ ہو گئی ہے تو اس کی تار ٹھیک کرنی ہے بلکہ تبدیل کرنی ہے دوسری تار لے آیا ہوں یہ بتایا تو گیا ہے کہ یہ اچھی کوالٹی ہے اب در استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی ہے اور اس تار کو باہر نکالنا ہے تو آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ کے استری کی تار کیسی تبدیل کی جاتی ہے استری میں کوئی خاص پرزا جات نہیں ہوتے ایک کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے بہت پرانے استری ہے نئے استری بھی لے رکھی ہے لیکن اس سے اس کے ساتھ اس کا جو ریزالٹ ہے بہت اچھا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بادھا ہوا تھا اس کے جگہ جو ہے نا دھاگے سے بادھا ہوا تھا اب اس کی یہ تار نکل گئی ہے یہ پہلا نٹ نکل گیا اب اس کا دوسرا نٹ بھی نکالتے ہیں اس کا یہ نٹ جو ہے یہ چورہ سپیچکس کی لیتا ہے لیکن وہ ہمارے پاس نہیں تھا تو ہمیں نے اس کا سیرا تھوڑا سا گھسا دیا اس کو اب یہ اس کے ساتھ بلکل فٹ آ رہا ہے دیسی جو گھڑ گیا اس کا اب یہ اس تقریبا یہ تقریبا جل چکی تھی تار نا قابل استعمال تھی تو اس کا یہ ربن نکال لیتے ہیں ہم نے پھر دوسری تار پہ لگا دینا ہے اس کے جگہ پہ تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں تو یہ جو اس کے کور ہیں یہ بلکل مضبوط ہو جائیں گے ٹیپ آ چکی ہے اب اس کو ہم اس جگہ پہ ٹیپ لگاتے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اور یہ بعد میں یہ پین کھوڑا اب اس کے تارز جو ہیں وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں پہلی تار دوسری تار جو ہیں اس کے ساتھ وہ اس کی انڈیگرٹر کی تار بھی ہے وہ مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کس لیتے ہیں اب یہ تقریبا تار کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی سکوڑ پیچھے بیک بند کر رہتے ہیں ہاں اس سے پہلے ٹیپ لگا دیتے ہیں ڈبل کر کے تاکہ یہ کھولے بھی نہ اور اس کا جو جوڑ ہے وہ نکلے بھی نہیں اب یہ بہترین سا بینڈ ہو گیا یہ اوپر سے یہ جب کور آ جائے گا تو یہ تار اندر مضبوط رہے گی اور اس کی جو کبل ہے وہ نکلے گی نہیں کیونکہ یہ اس کا وہ بیک کور جو ہے وہ نٹ میں کام نہیں کر رہا تھا اور اس دور باندھی اور اوپر ٹیپ لگا دی ہے مضبوط ہو گیا ہے اب یہ کام تقریبا مکمل ہو گیا ہے اور پھر ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اب یہ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ مستری کے پاس جاتی مکینیکس کے پاس تو یہ تین سو چار سوری پہ لیتے ہیں لیکن ہم نے صرف ایک سو تیس روپے خرچ کے اعتار پر اور ہماری اس دوری جو ہے انشاءاللہ ایکٹیو ہے یہ بلہ اس کے انڈیکٹر جو ہے کام کر رہا ہے اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ بھی اس کی شروع ہو گئی ہے یہ انڈیکٹر آن ہے اس کے اور چھونے پہ یہ کافی گرم ہے موسیقی